تو باوی دیوال نے اپنے فینس کو دی ایک خاص ٹریٹ کوئی پارٹی کائے جو نہیں کیا گیا ہے اور کوئی ایسی دعوت بھی نہیں دی گیا ہے جس میں سب کو بلائے گیا ہو لیکن انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دی ہیں اور جو جواب آئے ہیں وہ بڑے مہدار ہیں آپ کو سننا ضرور چاہیے نمزکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگلمن ریاکسینی ایڈر ایٹ جے جی ایم ریاکس اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب اب تو کر ہی ڈالیے تو چلیے سیدھے سیدھے گیم پر آتے ہیں اپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور بہت مہدار اپیسوڈ ہے آپ کو کئی جگہ حسی بھی آئے گی مزہ بھی آئے گا تو سوال جو ان کے فینس ان سے پوچھ رہے ہیں اس کا ایک جواب دیا ہے کہ اگر عبرار ایک ڈائلوگ بول پاتا تو ڈائلوگ کون سا ہوتا تو یہ سوال ہے اس سوال کا جواب کیا دیا ذرا وہ سنی ہے یہ لیجئے تو اور تو ادھر آ تو اور تو ادھر آ ایک چھوٹا سا جواب ہے لیکن چھوٹیلا جواب ہے کیونکہ پوری فلم میں اگر آپ دیکھیں گے ایک تو یہ مشہور ہوا ہے یہ والا اور ایک موہ پہ انگلی رکھنے والا دو ایکشن سین ہیں جو بہت مشہور ہوئے اور اس کے بعد میں دونوں سین حالانکہ بہت آس پاس کے ہیں حالانکہ آس پاس ہی ہوں گے پورا رولی کتنا ہے دس منٹ کا تو دس بارہ منٹ کا تو کوئل لول ہے پوری فلم کے اندر لیکن یہ والے دو سین آپس میں بیک ٹو بیک ہی لگے ہوئے ہیں کہ پہلا شادی کا سین ہے اور اس کے جز بعد میں یہ والا سین آتا ہے اور جب یہ سین آیا تھا تو آپ سوچے کتنی مسٹری کریٹ ہوئی تھی اس والے سین کو لے کے کہ بھئیہ یہ خوا کیا رہا ہے چبا کیا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کر کیا رہا ہے اشارے کیا کر رہا ہے تو یہاں یہ تھیوری گئی تھی کہ یہ نربھکشی ہے بابی اور یہ یہ انٹینس جس کے بعد دھرم پاجی نے بولا تھا کتنا انو سینس ہے میرا بیٹا کتنا انو سینٹ لگتا ہے اب ہر باپ کو تو ایسے لگتا ہے اس میں خراب بات کچھ نہیں ہے مہدار بات یہی ہے لیکن یہ جو انٹینس لوگ تھا یہ تو پورا کے پوری جان بن گیا اور دوسری چیز جو جان بنا وہ آپ سب جانتے ہیں وہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آخر آپ کا فیوریٹ نہیں نہیں دوسرا یہ والا لیتا ہے پہلے ابرار کے پاس اگر سوپر پاور ہوتی تو مطلب ابرار حق آپ جانتے ہیں کریکٹر کیسا ہے مطلب زبردست ویلینیس کریکٹر یہاں پر نظر ہے ایک کو اس کا باہی اتنا جانی میں کہ یہ گھر کے اندر تین سو چار سو گنڈوں غصہ دیتا ہے جو کلالی لے کے چلتے ہیں جو بندوق لے کے چلتے ہیں جو بیس سڑک پر مار دیتے ہیں میں چل رہا ہے اور وہ بھی ویدیش بیٹھے بیٹھے کھیل کھیل رہا ہے اور وہ بھی تب جب وہ اپنی خود کی تین شادیاں کر رہا ہے اور یہاں پر اس نے اپنے گنڈے چھوڑے ہوئے تو خیر ابرار کے پاس اگر سوپر پاور ہوتی تو کیا ہوتا یہ لیجئے یہ جواب خود آپ بابی دیال کے مو سے سنیے کیا کہتے ہیں وہ بائی صاحب ایسے ہی نہیں ذرم پاجین ان کو چالو کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہتے ہیں یہ ہی جواب ہے یہ چالوپن دکھا دیا اب یہ بابی دیال تھے تھوڑی پوچھ رہے تھے کہ بھئی سوپر پاور ہوتی بابی دیال کے پاس تو کیا کرتی تو ابرار حق کے پاس ہے ابرار حق فلم کا ویلن ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اور کتنا خطرناک ویلن ہے یہ بھی جانتے ہیں اور مطلب وہ جو ایکشنز کر رہا ہے فلم کے اندر بندر والا جو بھی ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد تو یہ ڈیالوگ تو ابرار کبھی نہیں بولے گا سر یہ کبھی نہیں بولے گا بابی جھوٹ بول گئے جھوٹ بول گئے this is not right خیر چلیے جو انہوں نے جواب دیا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے لیکن یہاں بڑا انٹرسٹنگ تھا ان کا لک سیکسس پارٹی کے لئے کے تو آگر ان سے پوچھا گیا بھائی یہ سیکسس پارٹی میں لوک یہ آپ مطلب آنگ پردشن کرتے ہو کیوں نظر آئے مطلب جو جیکٹ ریکٹ تھی وہ کیا تھا مطلب کس نے تیار کیا آپ کو جواب سنیے پردہ 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 آل پردہ اب یہ دیزائنر کپڑے اتنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے بس کی تو اوپر کی چیز ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جو انہوں نے بات کئی کہ تانیا جو ان کی وائف ہیں انہوں نے پوری ڈریس ڈیزائن کی تھی اور انہوں نے ایسے بنا کے بھیجا تھا کہ بھئیہ اور جو اور لوگ جو ہیں ان کی باڈی دیکھ کے جلیں اتنے مہینوں کی محنت کے بعد میں باڈی بنایا یہ باڈی تو پہلے سے تھی لیکن پہلے اس فلم کے لیے اور پھر ایک اگلی آنے والی فلم کے لیے دونوں میں جھٹے ہوئے باب ایڈال جم کے جھٹے ہوئے اور ابھی بھی جم کے اپنی باڈی پر دھیان دے رہے ہیں کیونکہ ادلی فلم میں بھی بھی ایسی ہی باڈی بلکہ اسے بھی خطرنا باڈی کی ضرورت پڑے گی تو خیر یہ پورا لوگ ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں جو سیکسس پارٹی کا لوگ ہے میں نے آپ کو سپیشل اس سمیہ وہ بھی دکھایا تھا اور سب سے زیادہ شور تب ہوا جب باب ایڈال کی انٹری ہوئی رنبیر اور آلی آئے تب بھی شور ہوا لیکن یہ باب ایڈال والے شور کی بات یہ لگتی ہے جو شور ہوا جو شور ہوا وہ کمال تھا ہر کوئی چاہ رہا تھا وہ ایکشن ایک بار ان کے کیمرے پر کیاد ہو جائے سیکسس پارٹی میں سیکسس پارٹی کے ایک دلچسپ قصہ آپ کو اور بتاتے ہیں سیکسس پارٹی میں آنیل کپور پارٹی کے اندر بات کر رہے تھے تو وہاں پہ سب کا نام لے رہے تھے باب اچانک بھول گئے ایک نام تو رنبیر نے یاد دلایا آئے بابی 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 تو پھر علیل کپور نے بولا یہی میں کہہ رہا ہوں رنبیر کی خاصیات ہے انسیکیور نہیں ہے کیونکہ جتنی چرچہ فلم کے اندر رنبیر کی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ بابی دیول کی ہوئی ہے جتنی چرچہ ہیرو کی نہیں ہوں اس سے زیادہ ویلن کی ہوئی ہے ہم نے تو اپیسوڈ بنایا تھا کہ ہیرو سے تگڑا ہے ویلن وہ اس وجہ سے کیونکہ ڈائریکٹر ایسا چاہتے تھے فلم میں کی ہیرو سے تگڑا دیکھے ویلن اور تگڑا دیکھے اور صرف دکھائی نہیں ہے بلکہ ایمپیکٹ بھی تگڑا چھوڑا ہے چاہے رول بے شک چھوٹا ہو لیکن جار ڈال دی بابی دیول نے تو خیر یہ سب چیز ہیں اس کے بعد بھی اگر رنبیر کہہ رہے ہیں کہ بابیر کا نام لو تو یہ آدمی کی دلیری دکھاتا ہے دل دکھاتا ہے آج لیو رنبیر کپور یہ تو چیز آدمی کو انسان بناتی ہے تو چلی ہے یہ خاص ہے اس کے بعد ایسا نہیں کی یہاں ختم ہوا ان سے سوال جواب کا سلسلہ خود سے ہی تھا مطلب ان سے فینس جو جو پوچھا ان سے پوچھا گیا کہ اینیمل میں پسندیدہ گانا کون سا ہے تو جواب سنیا اور کیا ہی کہیں گے اس کے بعد اب یہ تو انہی کا نہیں یہ تو پورے بھارت کا بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریل جو بنی ہیں بھارتیے گانوں پر ان میں حال فیال کے اندر سب سے ادھا اسی گانے کے اوپریل بنی ہیں جمال قدو گزب ہٹ ہوا ہے بھارت میں نہیں ویدیشوں میں بھی ہٹ ہوا ہے اور بہنگ کر مطلب آپ نے اپنے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا نیوئر پارٹی بھی ہوئی ہوگی تو کوئی نیوئر پارٹی اس کے بنا تو ہوئی نہیں ہے اچھا بچے بھی ٹرائی کر رہے ہیں بڑے بھی ٹرائی کر رہے ہیں اچھا اس میں جو مرضی کر دو یہ سب چل جائے گا اب ہمارے تو آس پاس میں نیوئر پارٹی میں دیکھا تو کتنے لوگوں ان تو گلاس لڑکا لی اپنے اوپر سردی کی رات میں یار یہ تو کمال ہے مطلب اس کے بعد بھی فرق نہیں پڑا کسی کو بھی کسی کو فرق نہیں پڑا ایسا بہت سارے ویڈیو اپنے بھی دیکھے ہوں گے آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے تو یہ تو خیر مطلب ایسا بہت کام ہوتا ہے جب ویلین کی اتنی چرچہ ہو جائے کی ہیرو کی چرچہ اس کے پیچھے رہ جائے لیکن ایک چیز اور ہے رنبی شاید اپنے آپ کو ابھی ایکسپلوسیف رکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ انٹیویوز انہوں نے نہیں دی ہیں بہت زیادہ ڈسکشنز میں نہیں آئے ہیں شاید وہ اگلے فلم کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اگلے فلم بابی کی کونسی ہونے والی ہے بابی کس فلم میں کام کر رہے ہیں ان سے یہ سوال اگر پوچھا جائے تو ان کا جواب کیا ہوگا یہ فلم آپ کو پتا ہی ہے یہ فلم ہے کانگوہ جس میں بابی زل نظر آنے والے ہیں جس کے لئے میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ وہ اپنی باڈی پر لگے ہوئے ہیں شاندار لوک ان کا نظر آیا ہے اس فلم کے اندر حالانکہ ابھی تک پورا کا پورا اس چیز کو سیکرٹ رکھا گیا ہے مطلب اس فلم کے لئے بھی ڈائلوگ یہی ہے کیونکہ کانٹیکٹ آج کل ہوتا ہے کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے اپنے رول کے بارے میں اپنی ڈیٹیلز کے بارے میں بتا نہیں سکتے ایسی سیکریسی انیمل فلم میں بھی تھی مطلب جب میں انٹرویوز کرنے لوگوں کے پاس گیا تو انٹرویو جب فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو لوگوں کے فون لے کے رکھ لیا جاتے تھے اور وہ نہ لوگ نکلنے دیا گیا نہ چرچہ نکلنے دی گئی یہی وجہ ہے کہ جب نربھاکشی والی خبر اڑائی گئی یہ کوئی فین تھیوری نہیں تھی کہ لوگ انداز لگا رہے تھے یہ وہیں سے لیک کیا گیا کہ بھئیہ کہ ایسا چرچہ کرو اور اس کے بعد اس کا جواب بھی نہیں دیا سندیپ رینڈی ونگا چپ مار جاتے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا کچھ بھی کھا سکتے ہیں مجھے کیا پتا کیا کھا رہے ہیں تو یہ ان کی سٹیٹجی تھی مارکٹنگ سٹائل تو میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں سندیپ رینڈی ونگا اور ٹی سیریز نے جو بھی مارکٹنگ سٹیٹجی اپنا ہی تھی بہت شاندار تھی پوسٹر سے لے کے ٹریلر ٹیزر سب جو دھمال فلم نے مچایا نا مطلب وہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ اس طرح کا پرومو اس طرح کا سٹائل میں پھر کہہ رہا ہوں کہانی کے سوچ اینیمل کی سوچ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب کی اپنی رائے الگ ہو سکتی ہے لیکن اینیمل نے جو ایک کرائیٹیریا کھڑا کر دیا پروموشن کے معاملے میں اسے میچ کر پانا آسان نہیں ہوگا حالانکہ یہ سب چلی رہا ہے تو خیر یہ سب سوال جواب تھے کنگنا آنے والی فلم کنگوہ آنے والی فلم بابی دیول کی جس میں شاید وہ ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں اور سولیڈ ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں اور اب اس والے رول کے بعد تو امیدیں اور جا گئی ہیں دیکھتے ہیں اب تو اگر وہ ویلن کا بھی ہلکا کردار نبھائیں گے تو بھی لگے گا یار کیا یار کیا کیا ڈائریکٹر نے کر دیا اب سندیپ ریڈی ونگا سے پوچھو کیسے ویلن بناتے ہیں سندیپ ریڈی ونگا سے پوچھو کیسے کریکٹر نکھارتے ہیں